مجھے ملوک نہیں ملوم یہی تھا کہ یہ جگہ بری امام سرکار کی بیٹھک کلاتی ہے حضور جس سمانے میں اپنے وقت میں یہاں سے گزرے ہیں یہاں بیٹھے ہیں قیام کی ہیں یہ تمام علاقہ قبرستان ہے اور آپ نے اس قبرستان کی افاظت کیا اور دفعہ دیا ہے یہاں تک کہ یہاں روڈ بنانے والے اس جگہ کو مٹانے چاہتے تھے لیکن یہ تاریخی بات ہے کہ بڑا انہوں نے زور لگایا لیکن یہ اس جگہ کو مٹا نہیں چکے لہذا روڈ بھی بن گئی اور مقام سرکار کا بری امام کی بیٹھک نہیں پا دی گئی اور یہ بڑی شفاہ والی جگہ ہے یہاں قرامت ہے چشمے کی جو کسی بچے کو خاص کر کے بڑے کو سائے کی بیماری ہوتی ہیں جنات چمرے ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں آتے ہیں دو تین دفعہ اللہ ان کو شفاہ کر رہی ہے آپ کب سے کام کر رہے ہیں آپ اللہ کے قبل سے یہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں آج سے نہیں رہا ہوتی ہیں میں کافی عرصہ دے سے قریبا 20 سال ہو گیا سرکار کی جوٹی میں ماشاءاللہ چلیں ناظرین آپ کو چشمے کی بھی زیارت کرواتے ہیں جہاں پر لوگ نہ آتے ہیں سائے ہو یا کوئی بیماری ہو تو اس کو شفاہ ملتی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس وقت میں چشمے کی اوڑ جا رہا ہوں یہ ایف سکس کے پاس ہے ایف سکس سیکٹر ہے اسلام آباد کا اور میرا خیال ہے کم ہی لوگ یہاں پر آتے ہوں گے کیونکہ امام بری سرکار کے مزار پہ اور جہاں ان کے موجزات ہیں اوپر گئے ہوں گے لیکن یہ میں آپ کو چشمے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر لوگ نہ آتے ہیں اور تمام بیماریوں سے اور سائے سے جو بھی مسئلے مسئلوں سے شفاہ پاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے چشمہ آ رہا ہے یہ امام بری سرکار تھی قرامت ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب امام بری سرکار اس درخت کے پاس وہ بیٹھے تھے تو بہت سارے اور بھی بزرگ ان کو ملنے آئے تھے بہت شکریہ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں اور ضرور کیجئے گا ایف سکس سیکٹر اسلام آباد کا یہ علاقہ ہے شکریہ شکریہ دیں ایف اس ٹھا ہزامین گی ی ضرورấp